وَنُسُلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ معجزہ معینِ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارہ حدیث پاک جو کہ آپ لوگ سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں تمام اہل مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تُو صبح نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تُوڑی دیر موجیات کر لیا کرو میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ آخرت کے واسطے نہ سہی دنیا کے واسطے ہم لوگ کئی سی کئی سی کوشش کر ڈالتے ہیں کیا بگڑ جائے گا اگر تُوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں کہ حدیث میں قصر تھی ان دو وقتوں میں اللہ کی ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں اور جب اللہ جلالہ کی فائد کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باغی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد افتاب نکلنے تک اللہ کی ذکر میں مشغول ہو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ چار عرب غلام ازاد کروں چار عرب غلام ازاد کرنے سے اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا مناسب سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے افضل سمجھتا ہے جو افتاب نکلنے تک صبح کی نماز کے بعد ذکر کے لئے بیٹھتا ہے مسجد میں اسی طرح ایس جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کی ذکر میں مشغول رہے یہ زیادہ پسند ہے چار عرب غلام ازاد کرنے سے سبحان اللہ ایک حدیث میں ہے کہ جو صبح کی نماز جماعت سے پڑے پھر ابتاب نکلنے تک اللہ کی ذکر میں مشغول رہے اور پھر دو رکعت نفر پڑے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے حج اور عمرہ مہینوں تک بندہ کرتے ہیں صبح اور شام یہ محنت کرتے ہیں اور ایک گھنٹے پر یہ ثواب مل جاتا ہے اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو یعنی قابل قبول حج اور عمرہ ایسا نہیں کہ بس آپ نے کر لیا یا وہ حرام پیسے سے کیا گیا ہو یا اس میں اور کوئی نیت شامل ہو اللہ کیلئے نہ ہو یا پھر کسی اور کتائی کی وجہ سے وہ قبول نہ ہو ایسا حج اور عمرہ نہیں بلکہ قابل قبول حج اور عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے ایک گھنٹے بیٹنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے افتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور پھر یہ عمل جو اللہ جل شانہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد افتاب نکلنے تک اور پھر آسر کی نماز کے بعد شام تک یہ بیٹنا اللہ جل شانہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے اور پھر یہ اگر رمضان المبارک کی مہینے میں یہ عمل ہو جائے کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عمل کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ایک عمل اللہ جلشانہو کے غیر رمضان میں ستر عمالوں سے افضل آئے یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں یہ عمل کریں گے جیسے کہ آپ نے ستر مرتبہ یہ عمل کر دیا یعنی ایک گھنٹہ بیٹنے میں رمضان المبارک میں ستر حج عمرہ قبول کی عبادت کی ثواب آپ کو ملے گی تو ناظرین ہمیں رمضان المبارک میں انتہائی زیادہ اعتمام سے اس چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے ذکر اور نوافل اور عبادت کسرف سے کیا کرنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين